بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نسولی على رسوله الكریم اما بعد تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللزین جاہدو فینا لنا حدیانہ نصبولنا صدق اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ میڈیا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے تمام دوستوں اور ساتھیوں اور میرے مجلسہ ملے و پارلمانی گروپ کے اور جمعہ علماء اسلام کے کارکنوں تمام ارکان آپ کو معلوم ہے کہ تین دن سے جمعہ علماء اسلام بلوچستان کا سبائی مجلسہ ملے کا اجلاس جاری تا دیگر ایجنڈوں کے علاوہ دیگر مسائل کے علاوہ سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہمارے زیر غور جوتا وہ بلوچستان میرے کوڑک کا جو مسئلہ ہے وہ جمعہ علماء اسلام کے زیر غورتا اور آپ کو معلوم ہے تمام دوستوں کو اور بلوچستان کے عوام کو کہ جمعہ علماء اسلام وہ جماعت ہے کہ بلوچستان کے حقوق حوالے سے دوسری سے ایسی جماعتی بھی بات کرتے ہیں لیکن جمعہ علماء اسلام نے اگر تاریخ اٹھائے جائے تو جمعہ علماء اسلام نے سب سے پہلے حقوق حوالے سے کہ بلوچستان کو اور پنڈ رکبے کے بنیاد پر ملنا چاہے اور وہ تمام جو کٹیگریز تھے جو پارمولے میں جو پوائنٹ تھے انہوں نے قومی اسمبلیہ پاکستان میں انہی سو اٹھائسی میں سب سے پہلے جمعہ علماء اسلام نے اٹھایا تو اس کے بعد تمام سیاسی جماعتوں نے اس بات شروع کر دیا کہ بلوچستان کو پنڈ رکبے کے بنیاد بھی دیا جائے لیکن پھر الحمدللہ ایک وقت آیا کہ ہمیں پنڈ سو پرسنٹ تورکبے کے بنیاد پر نہیں ملا یا ہمارے پسمانگی کے بنیاد پر نہیں ملا لیکن یہی جمعہ علماء اسلام کے حکومت میں اور مرکز سے ہم نے انہی سی حاصل کر کے بیس پرسنٹ ہمارے جو پارمولا تھا ہمارے جو کٹیگریز تھے اس کے بنیاد پر ہمیں بیس پرسنٹ کا میبی ملے اور آج بلوچستان حکومت چھ سو پچپن عرب روپے یا چھ سو پچتر عرب روپے جب خرچ کر رہے ہیں چھ سو عرب یہ بلو جمعہ علماء اسلام کے اس وقت جو ہم نے پارمولا اٹھایا ہم نے حقوق کے آواز اٹھایا اور تمام بلوچستان کے آواز نے ہمارے ساتھ دے دیا اور پھر یہ ہم نے پکڑ کر کے جا کر کے یہ کامیابی ہم نے حاصل کر لیا تو پھر اس کے بعد آپ تمام میڈیا کے دوست یہاں کے بلوچستان کے رہنے والے آپ کو یاد ہے کہ ریکوڈک کا مسئلہ آیا جمعہ علماء اسلام نے ہر وقت یہاں اسمبلی کے اندر یہ اٹھا رہا تھا اور انہی سوٹ تریانوے میں جو مائدہ ہوا تھا ٹیٹیاں کمپنی کے ساتھ وہ جمعہ علماء اسلام نے انتہائی ظالمانہ اور غیر منصبانہ اور بلوچستان کے حقوق بھی ڈالنے کے متراتب قرار دیا تھا اور یہ جمعہ علماء اسلام نے اسمبلی کے اندر مسترد کر دیا لیکن اختیارات مرکز کے پاس تھے لیکن جب اختیارات صبحوں کے پاس اٹھا روی ترمین کے حوالے سے آئے تو اس وقت باقی سارے جو کاروائی تھا وہ تو ہو چکا تھا لیکن صرف مائننگ لیسنس ریکوڈک کے حوالے سے رہ گیا تھا تو اس مائننگ لیسنس پہ بلوچستان حکومت میں جمعہ علماء اسلام نواب اسلام ریسانی صاحب کے قیادت میں ہم حکومت میں شامل تھے اور بہت بڑے سٹیک ورڈر کے طور پر تو پھر ہم نے اپنے سی ایم کو اپنے ساتھیوں کو ہم نے اس بات پر مجبور کر دیا کہ اب مائننگ لیسنس ہم نہیں دیتے ہیں کیونکہ اب اختیار ہمارے پاس آگیا اٹھا روی ترمین کے حوالے سے لہذا بہت لمبی داستان ہے آپ کا معلوم ہے کہ سپرین کوٹا پاکستان گیا پھر لندن عدالت گیا پھر آیا پھر ہوا پھر جو کچھ سارے تفصیلات آپ کے سامنے ہیں تو بالاخر ہمارے اور نواب اسلام ریسانی کا جو مخلوط حکومت تھا اس بنیاد پہ انہوں نے ختم کر دیا کہ آپ ریکوڈک پہ دسخط کر لیں اور نواب اسلام اس کے لئے تیار نہیں تھے بلوچستان حکومت اس کے لئے تیار نہیں تھے مختلف کوشش ہوئی کرنوں ڈالروں کے اپر ہوئی جمعیت کو بھی ہوئی سیم کو بھی ہوئی دوسرے لوگوں کو بھی ہوئی ہوگی لیکن جمعیت علیہ السلام نے کہا کہ بلوچستان کے آوان کا جو خزانہ ہے یہ بلوچستان کے نسلوں کے اور ان کا تحپس کا ہم نے جب ہم آوان سے وٹ مانگ رہے ہیں تو مانگنے کے دوران ہم آوان سے دو وعدے کرتے تھے کہ اللہ کے نظام کے حکمیت اور غریب انسانوں کے اور بلوچستان کے حکوم کے حفاظت ان دو باتوں بنیاد پر ہم نے وٹ حاصل کیے تھے لہذا ہم اس پر کسی قسم کے کنپرمائز کے لئے جب تیار نہیں تھے تو پھر وہ حکمت ختم کیا گیا جھوٹی کر دیا پھر گورنر راج آیا پھر گورنر راج کے دوران ہمارے ساتھی سارے اسمبلی کے اندر پورا ایک مئنہ دو مئنے وہ اسمبلی کو اسی بنیاد پر چلایا کہ ہمارے حکمت ریکوڈک کے بدلے میں ختم کر دیا اور وہ وہ سزا بگت رہے لہذا ہم اس کے لئے نہ بلکہ کئی سخت حالات کے لئے اللہ سے توپیق مانگتے ہیں لیکن بلوچستان کے حکوم کے کنپرمائز نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد الیکشن ہوئی اس کے بعد بھی ہم بلوچستان کے عواب اس بات کے گواہ ہے کہ جمعہ علماء اسلام کے اوٹ انہیں دوہزار تیرے میں بھی اور دوہزار اٹھارے میں بھی چوری کیا گیا تو اسی بنیاد پر بلوچستان کے جماعت اور جمعہ علماء اسلام اس بات پر کنپرمائز کے لئے تیار نہیں تھے وہ تو اٹھارے میں ترمیر کے تحفوز کر دیتے لیکن کچھ کوتوں کے لئے اٹھارے میں ترمیر ناقابل برداشت تھی وہ این ایف سی جو جنگ انہوں نے لڑا تاکتور قوتوں کے لئے وہ ناقابل برداشت تھی اور وہ ریکوڈک پہ جنگ لڑا وہ ان قوتوں کے لئے ناقابل برداشت تھی لہٰذا ایسے لوگوں سے انہوں نے مائدے کی کہ ان کے لئے بالکل ناقابل قبول لوگ تھے کہاں کرتے تھے کہ یہ پاکستان کے وہ پادار نہیں یہ انٹری پاکستانی ہے لیکن ان کو جو میتنمائستان کے مقابلے میں ان کو تو ان کو ان کے کہنے کے مطابق مہم نہیں کہتے وہ لوگ کہاں کرتے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے اس بنیاد پر قبول کر لیا کہ یہ جو بلوشتان کا حقوق معاملہ تھا یہ زیادہ ان کے لئے لاقابل برداشت تھا ان کے رویے سے جو ان کے عزامات لگا رہے تھے لہذا ہم نے پانچ سال پہلے بھی اپوزوشن میں گزاری پھر ابی دوہزار اٹھارے بھی ہمارے اوٹ چوری کیا گیا بھی بلوشتان دوسری صبح میں تو دوسری حالات ہوتے لیکن بلوشتان میں ہمارے ساتھ یہی ہوا اب کے بار جو یہ حکومت چل رہا ہے تو بدقسمتی سے بلوشتان میں اسی طرح ہوتا رہتا ہے کہ جب بلوشتان میں ایک تبدلی آتے ہیں تو اس تبدلی کے آنے والے دنوں میں اور اس کے اندر ایک بہت بڑے بہران آنے والے یا بہت بلوشتان کیلئے تباہی کا ایک منصوبہ جو آنے والے ہیں تو پھر یہاں تبدلی لائے جاتا ہے لہذا جان کمال کے حکومت ہم نے ختم کیا لیکن ہم نے تو اس بنیاد پر نہیں ختم کیا کہ جان کمال کے حکومت ہم ختم کر کے آکر کے ریکوڈک کے سوڈا کر لیا بلوشتان کی وسائل کے سوڈا کر لیا بچی جان کمال کا جو رویہ اپوزوشن کے ساتھ اپوزوشن کے حلقوں کے ساتھ جو رویہ تا وہ رویہ انتہائی نامناسب غیر جمہوری رویہ تا لہذا اس کے بنیاد پر جمعہ تولماء اسلام اور دوسری اسیسی اور پوزوشن جماعتوں نے ان کو ختم کر دیا اور جب ہم نے ختم کر دیا تو دوسرا حکومت تو بننے والی تھی لیکن ہم الگ تلگ رہ کر کے اپوزوشن کے اور ہم نے اپنا اپوزوشن کا راستہ لے لیا اور انہی کوتوں نے جن کوتوں نے تبلیل آنا تھا تو انہوں نے اپنا حکومت بنا دیا لیکن تبدیلی کے بعد اب کسی کو خیال نہیں تھا کہ یہ حکومت اس لیے تبدیل کرتے ہیں کیونکہ ہمارا تو اپنا خیال تھا ہے کہ ہم حکومت تبدیل جب کر رہے ہیں تو ایک غیر جمہوری نسبتاً یہ شخص شاید یا یہ لوگ شاید نسبتاً جمہوری ہوں گے اور ہمارے ساتھیوں کو ہمارے حلقوں میں ہمیں اپنا جمہوری حق میں جاتے ہیں لیکن ہوا ہے کہ یہ حکومت آتی ہی تو ریکوڈک کا معاملہ شروع ہو گیا آپ میڈیا کے دوست بھی اور سارے دنیا دیکھ رہے تھے لیکن ہم بھی خاموش نہیں بیٹھے آپ کو یاد ہے کہ جب یہ معاملہ وہاں اسلام آباد میں حرکت شروع ہو گئے اس پر میٹنگی شروع گئے تو ہمارے اپوزوشن لیڈر نے تمام اپوزوشن جماعتوں کو یکٹا کر آ دیا کیا اور مکمل پریس کانفرنس کر دیا کہ اسلام آباد میں کچھ ہونے والا ہے لہٰذا ہم ان حالات پہ نظر بھی رکھیں گے اور ہم بیدار ہے اور ہم دولستان کے حقوق کے پاسبان ہیں اور کوئی بھی اس طرح نہیں کر سکتے کہ کوئی اس طرح ان حالات سے پائدہ اٹھاتے ہوئے اور ہمارے یا خاموشی یا ہمارے ان کے بارے میں نرم ریعہ و رویعہ وہ اس طرح استعمال کر کے کہ شاید اب حالات اس کے لئے مناصب ہیں کیونکہ جمعہ علماء اسلام بھی خامو یا ہم نے اس طرح کر دیا کہ جان کمال کے بدلے میں جو حکومت ملے لہذا ہم نے پوراً پریس کانفرنس کر دیا اور پریس کانفرنس اپنے گونے شاہبی کر دیا اپنے گونے دیکھ بھی دیا لیکن اس کے بعد نسمدی کے اندر ہمارے ساتھیوں نے خوب اس پہ اور اس مسئلے کو اٹھایا اور حکومت نے اپیوزوشن نے حکومت کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ اس طرح تو ہم اچنام آباد وہاں بیٹھ کے یہ معاملہ تو ہم جو سودا کرنا چاہتا ہے جو بلوشتان کے خزانے کو ہم سودا کریں گے تو اس طرح تو ابھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو تو پتہ چلا تو انہوں نے دوسرا ڈراما شروع کر دیا این کیمرہ شیسن کے حوالے سے اور ایک کمیٹی برایا نام انہوں نے بنا دیا اور کمیٹی میں ہمارے طرف سے بھی کچھ لوگ ڈال دیا اپوزوشن لیڈر اور ہمارے یونزیری صاحب اور دوسری سیاسی جماعتوں کا بھی اور وہ سمجھ گئے کہ ایک کمیٹی سے بھی کم ہم نہیں چلا سکتے وہ کام نکانا چاہ رہا تھا اپوزوشتان کے عوام انکوں کے اندر وہ جنگنا چاہ رہا تھا تاکہ ہم ان کو بھی عقوب بنا دے تو انہوں نے این کیمرہ شیسن کے حوالے سے کہ ہم این کیمرہ شیسن بلاتے ہیں اور وہ اس لیے کہ ریکارڈ پہ بھی کوئی چیز سامنے نہیں آ جاتے ہیں اور ہم اب اپنا کام بھی نکال لیتے ہیں تو ہمارے ساتھیوں نے پھر رابطہ کر دیا ہم تمام سے ایسی جماعتوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اگر ہمارے لوگ وہاں نہیں ہو تو ان کے سارے سازشوں کا تو کوئی پت ہمیں نہیں چلتے ہیں تو ہمارے ساتھی اور اپوزوشن کے لوگ سب وہاں گئے اور ان کے سارے باتیں ہم نے سن لیے اور پھر وہاں ہی پہ ہاؤس کے اندر ہمارے اپوزوشن کے لوگوں نے ہمارے ساتھیوں نے ان کو مصرد بھی کر لیا اور نہ صرف مصرد کر دیا بلکہ ان کے تمام سازشوں اور غلط ارادوں کا نشاندی بھی کر دیا اور اب اس کے بعد جب ان کیمرہ سیشن ہوا اور انہوں نے تو اجلاس کر دیا تمام سیاسی جماعتوں کو انہوں نے یہ کٹا کر دیا تو اس کے بعد جمعہ تلمہ اسلام نے یہ محسوس کر دیا کہ اب بلوشتان کی آوان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہاں ان کیمرہ سیشن اور ان کے جو ارادے ان کے جو نت ان کے بلوشتان کے بارے میں جو پہلے سے زیادہ خطرناک ارادے ہیں تو اس حوالے سے ہم نے اپنا تین روزہ اجلاس پر رکھا اور ہم اس نتیجے پر پہنچے آج ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم ان کیمرہ سیشن کے جتنے بھی ان کے بریپنگ ہے اور ان کے جو ارادے ہیں اب بلوشتان بیجنے کا جو منصوبہ ہے اب بلوشتان کے حقوق پہ جو ڈاکہ ڈالنے کے ارادہ ہے جمعہ تلمہ اسلام نہ صرف کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کی حمایت نہیں کر رہے ہیں نہیں نہیں حمایت والی بات دور کی بات ہے ہم ان کو ایک سر مسترد کرتے ہیں اور ہم اس حکومت بزے اول سے سبوں کو بھی سلٹٹ سمجھتے ہیں اور مرکز کا بھی حکومت ہم سلٹٹ سمجھتے ہیں لہذا اس طرح بڑے پیسلے سلٹٹٹ حکومتوں سے ہم کبھی نہ قبول کرتے ہیں اور نہ ہم ان کے لئے تیار ہے بلکہ ہم ان کو ایک سر مسترد کرتے ہیں کیا ضرورت ہے ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں جو تجلیہ کرتے ہیں کہ پانچے مہینے الیکشن کے لئے باقی ہے کوئی کہتے ہیں کہ دو مہینے باقی ہے کوئی کہتے ہیں کہ سال ڈیٹھ سال جو وقت اوپرہ ہونے کے لیکن جو بھی ہو جب تک نمائندہ اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ایک الیکٹڈ حکومت نہ آ جائے تو اس وقت ہم اس حکومت کو کیونکہ اس حکومت کے ہمیں معلوم ہیں معیشت کا کیا حالت کر دیا پاکستان کے معیشت کا کیا حالت کر دیا ہمارے سارے ائرپورٹ گروی ہے ہمارے موٹر بیز گروی ہے ہمارے سارے اساسے ہمارے سارے ادارے ایک پارلیمنٹ بھی ابھی تکم میں معلوم نہیں شاید اندر سے انہوں نے بھی گروی رکھا ہوا ہے یا وزیراعظم ہاؤس باقی تو سارے انہوں نے گروی رکھ دیا اور پھر وزیراعظم کا ایک بیان بھی آیا آپ لوگوں کے نظر سے بھی گزرا کہ ہم ریکوڈک کو پاکستان کے کرزے ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس ریکوڈک ہے اور ہم ان کو دے سکتے ہیں اور بیش سکتے ہیں تو جب پہلے ان کا بیان آیا ابھی ان کا یہ عمل شروع ہو گیا اور اس طرح ایک سیلیکٹڈ گورنمنٹ کے ذریعے وہ کرا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلشتان کے بچوں کے اور بلشتان کے وسائل یہ تو بلشتان کے لوگوں سے پہلے گائس انہوں نے چین لیا اور بلشتان کے لوگ اب تک ان سے محروم ہیں سیپیک جو معایدہ ہو گیا جو تمام پاکستان کے تمام قیادہ کے سامنے ایک بات تیہ ہو گئے ایک سب سے پہلے مغربی روٹ بنے گا پھر اس کے بعد سیپیک کے دوسرے لیکن پورا پینسٹھ عرب ڈالر یہ خرچ ہو چکے ہیں لیکن اب تک مغربی روٹ پہ ایک انٹ بھی نہیں رکھا لیکن ظلم کے بات یہ ہے وہ اشمبین کے جو پراجرٹ تھے جو تربت بنجگور وغیرہ گوادر کے جو روٹ بنا رہے تھے یا نوٹلیرو وغیرہ کا وہ سب تا نہیں کر معلوم ہے کہ اس وقت دو ہزار دو میں جامعہ سب کی گورنمنٹ میں ہم وہاں تیت ہوئے میں خود ایک نکم ممبر تھا یہ سارے اشمبین کے مصبیت تھے لیکن پھر بلوشتان کے عوام کو ورگلانے کے لئے اور دوکہ دینے کے لئے ان اشمبین کے قرضے کے اور اس پر نام رکھا سیپیک اپنجگور روڑ کو سیپیک روڑ کے دے کدھر ہے سیپیک سیپیک ایک پائی بھی وہاں خرچ نہیں ہوا ہے بلکہ بلوشتان کے سرزمین پر سیپیک ایک روپی بھی خرچ نہیں ہوا ہے پینسٹھ عرب ڈالر اور ابھی اسی عرب تک جب پہنچ گیا لیکن بلوشتان میں ایک پائی بھی خرچ نہیں ہوا تو جب تمام پاکستان کے قیادت کے سامنے جو بات ہو جائے گی اور پھر بھی بلوشتان کے ساتھ اس طرح ہو جائے تو کیا ایم بریپنگ جو انہوں نے دے دیا جنہوں کوئی ریکارڈ ہے نہ کوئی دستاوی ذات ہے پھر دنیا کے سامنے کہہ سکتے کہ قدوس صاحب نے اتنی کامیابیہ حاصل کر لیا وزیراللہ صاحب آیا ہے تو ہم اس بارے کے کوئی اجازت نہیں دیتے ہیں اور جمعہ علماء اسلام اس کو یک سر مسترد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تمام سیاسی جماعتوں کو بھی بلوشتان کے تمام سیاسی قیادت کو وہ بھی بلائیں گے آل پارٹس بزرورت پڑے آل پارٹس بلائیں گے تحریک کی ضرورت بلی تو تحریک چلائیں گے اور ہم اس دوران کہ جب الیکشن کے لیے یا پانچ مینے یا چھ مینے یا ساتھ ہو اور اتنا بڑا ذخیرہ اتنا بڑا مسئلہ اور ان کے سردہ ہونے جا رہا ہے تو مجھے یقین ہے ہمیں یقین ہے بلوشتان کے کہ یہ آئی ایم ایپ کے ساتھ جو ابھی انہیں معایدات ہو گیا تو اب ان کے اوپر جو چالیس پچاس ہزار ارب جو کرزے ہیں ابھی اس کے لیے ریکوڈک قربان کر لیتے ہیں پھر شاید گادر بھی قربان کر لیتے ہیں پھر ہمارے پاس کہیں بھی جو ذخائر ہے کیونکہ اب ان کے لیے اپنے سارے جو انہوں نے ملک کو مقروض بنا دیا تو ان کے پاس بلوشتان کے سوا بلوشتان کے ذخائر اور وسائل کے سوا کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے لہذا یہ پیمنٹی گورنمنٹ اور یہ موالی گورنمنٹ اور ہم اس کو بلوشتان کے وسائل کے بلوشتان کے ذخائر کے بیچنے کے ایک ایک پتر کے بھی اجازت نہیں دیتے ہیں جب تک جمعیت علماء اسلام کا ایک کارکن زندہ ہو تو ہم ان کے حفاظت کریں گے اور ان سے مضاحمت کریں گے اور یہ نرم بات ہے کہ حمایت میں میں جب نہیں کریں گے تو کیا اگر میں ایک ایک کاج کرے دوں کہ میں حمایت نہیں کروں گا تو پھر ٹھیک ہے میں انہیں حمایت نہیں کیا ہو گیا تو ہو گیا نہیں ہم ہو گیا تو ہو گیا ہم ان کے لیے بھی نہیں چھوڑتے ہیں ہم آخر تک بلوشتان کے حقوق کے اور ان کے وسائل کے ان کے ذکھائر کے حفاظت کریں گے یہ آج کے ہمارے جمعاللہ صاحب یہ بتائیے گا سیم بلوشتان کا یہ کہنا ہے کہ ان کیمرہ ملوشتان کا یہ کہنا ہے کہ ان کیمرہ ملوشتان کی جو کہ ریکوڑک پر دی ہوئی تھی اس پر بکریف سیاسی جماعیت اوپوزیشن عرقین بیاپی سیاسی دکھائی داری چمکا رہے ہیں آپ کا موقع میں رکھا سیاسی دمک نکانداری اگر ہم چمکانا چاہ رہا تھا تو پھر ہم اس پرے پنگ میں شرکت نہیں کرتا تھا ہم نے اس لیے پرے پنگ میں شرکت کیے ہیں کہ یہ کل پھر ہمیں کہیں گے کہ یہ خام خواہ تو ہمارے بات ذرا سن لیں لیکن جب ہم نے سن لیا اور انہوں نے جو بات کی تو یہ بات بالکل وہ پہلے کمپنی سے جو معاہدہ آتا اس سے زیادہ پلوشتان کے لئے نقصاد دے اور پرارٹ سمجھ رہا تھا تو اسی بنیاد پہ آج تمام حقائق اور تمام سازشی جو ہمارے سامنے آ گیا تو اب ہم آوان کے ہم سامنے وہ تمام حالات سامنے لانے کے لئے ہم پابند ہیں اور ذمہ دار ہے کہ ہم آوان کو باخبر رکھیں اور آوان کے اوکر کے تحفظ اور نعرہ لگائے کہ چوری ہو رہا ہے اور چور آیا ہے اور ان چور کو نہیں چورتے ہیں اپنے گھر کے اندر مولانا صاحب حضورت زنجو کیوں آپ کی پارٹی کا بی این پی کا جس میں پوزیشن پارٹی ہیں ان کا پورا ہاتھ ہے اب جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ برشتان کے وسائل کو بیٹھ رہے ہیں تو آپ جو پوزیشن ہے جو آپ کے تحادی بھی ہیں بی این پی تو آپ ملکہ اسمبلیوں سے استحفہ کیوں نہیں دیتے تھا کہ ان پر بھی کوئی پریشر پڑے گا اب اس حوالے سے جب آپ کہتے ہیں کہ جب میں اس اسمبلی سے استحفہ دے دوں تو کیا اس سے کیا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ میں اسمبلی سے استحفہ دے دوں وہاں کوئی آواز اٹھانے والا تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جب یہ بھی ایک دو یا دس سے پندر ادھر اسمبلی میں ہو اور وہ بھی ادھر نہ ہوتا کہ میں اماراں سے خاموشی سے ادھر حوال سے مندوری لے لو وہاں جا کر پلور پہ ہم مندوری لے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بلشتان کے نمائندہ حوال نے آپ کو مندوری دیا ہوا ہے تو ہم وہاں بھی آواز اٹھائیں گے اور باہر بھی آواز اٹھائیں گے آخر جا ہے کہ ہم اس وقت تک کہ جب ہمارے اور ہمارے ایسے نمائندہ حکمت بلشتان کے آواز کے نمائندہ حکمت آ جاتے ہیں تو پھر اس پر جو بھی پیشلہ ہو تو ہم مذاکرات والے لوگ ہیں ہم بلشتان کے چلانے والے لوگ ہیں ہم بلشتان کے وسائل اور ذخ обрат کو استعمال کرنے والے لوگ ہیں ہم بلشتان کو ترقی دینے والے لوگ ہیں تو پھر جو نمائندہ آیوان ہو وہ بے شک چوبی پیسلہ کریں گے وہ پیسلہ بدرستان کے مفاد میں ہوگا مولانا صاحب مولانا فضل ریمان صاحب نے بہت بڑی تحریک شروع کی تھی اس حکومت کے خلاف اس حکومت کے خلاف لیکن جب وہ کوئی سب پیسلہ کرتے ہیں تو جو آپ کی اتحادی جمعاتے ہیں وہ پیچھے آر جاتی ہے کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپ سے مراد ہے کہ جو آپ سیاسی لوگ ہیں جو آپ کے اتحادی ہیں وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کی حکومت گرے مولانا صاحب نے لانگ مارس کا اعلان کیا درمیان میں لوگ چھوڑ گئے کچھ بات میں نکل گئے استفعوں کا معاملہ آیا مسلم لیگ گھون پیچھو گئی تو کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ خود نہیں چاہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت قائم رہے ہیں میں آپ کو وہ سوا کے جواب تو دے سکتا ہوں کہ اگر جمعہ علماء اسلام کو کوئی بھی پیچھ ہٹے ہیں تو میں جواب دے سکتا ہوں آج میں جمعہ میرے آرد رہ سن لے جب میں دوسری ساتھ سے جماعتوں کو چلا ہوں گا اور ایک اتحاد کے اندر چلا ہوں گا اور پورا ملک اور ایک حکومت کے خلاف اور ان کے تمام حدکنوں کے خلاف تو ظاہر بات ہے وہ بھی سی ایسے جماعتیں ان کے اپنے رائے ان کے بارے میں تو وہ بہتر بتا سکتے کہ کیا ہو لیکن جمعہ علماء اسلام نے روزہ اول سے جب اس حکومت کو مسرط کر دیئے ہیں ان کے تمام ساتھشوں کو عوام کے سامنے لایا تو یہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ خبر پرتنخواہ میں تو عوام نے ہماری یعنی ایک ریپرینڈم ہو گیا کہ جمعہ علماء اسلام کے بیانیاں عوام نے قبول کر لیا اور تمام بشمول جو لوگ پیڈیم سے نکلے بھی وہ سارے بیانیاں مسرط کر دیا حکومت کی بیانیاں مسرط ہو گیا اور وہی بیانیاں جو قائد جمعہ علماء اسلام کا بیانیاں تھا وہ عوام نے قبول کر لیا اور ریپرینڈم ہو گیا اور پورا ملک کے یہ حالت ہو تو اگر ملک میں اسی طرح انخابات ہو جاتا ہے بلوشتان میں بھی یہ حالت اس سے زیادہ ہو اور پنجاب اور سن میں سب عوام جمعہ علماء کے بیانے میں اور قائد جمعہ علماء کے بیانے میں ایک حق میں اوٹ دیں گے تو عوام کے حمایت جب ہمیں حاصل ہے تو ظاہر میں پارٹیوں کے اپنے پیچلے ہوتے اپنے مشکلات ان کے لئے پارٹی حالات ہوتے تو اس پہ ہم تبسرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم تبسرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں